اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ کلاس نائٹ کی پیرنگ سکیم شیئر کرنے لگا ہوں یہ پیرنگ سکیم تمام پنجاب بورز کے لیے ویلڈ ہے اور یہ ایل پی سلیبس کے اکارڈنگ ہے سٹوڈنٹس پیرنگ سکیم جو ہوتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سے چیپٹر سے کتنے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے کتنے کتنے شارٹ کویسٹنز آئیں گے اور کون کون سے چیپٹر سے لانگ کویسٹنز آئیں گے ہمیں پیرنگ سکیم سے اس بات کا پتا چل جاتا ہے پیرنگ سکیم کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سکیم آف سٹوڈی یعنی پیپر پیٹرن اس کو ہم سکیم آف سٹوڈی بھی کہتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پیپر کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں ان میں سے ایم سی کیوز کتنے ہوتے ہیں ان میں سے شارٹ کویسٹن کتنے مارکس کے ہوتے ہیں اور لانگ کویسٹن کتنے مارکس کے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اوییکٹیو اور سبییکٹیو پیپر کا ٹوٹل ٹائم کتنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس میں ہوں باجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹائر انفو اوکے سٹوڈنٹس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کی پیرنگ سکیم پہ آتے ہیں سٹوڈنٹس نائنھ کمپیوٹر کے ٹوٹل ایٹھ چپٹرز ہیں چپٹر ون سے ایک ایم سی کیوز دو سے دو تین سے ایک چار سے دو پانک سے ایک چھے سے ایک سات سے ایک آٹھ سے ایک تو اس طرح آپ کے ٹوٹل ٹین ایم سی کیوز ہو جائیں گے اس کے بعد شارٹ کویسٹن ہمارے پاس تین ہوتے ہیں ہر پورشن میں چھے چھے شارٹ کویسٹن دیئے گئے ہوتے ہیں اور ہم نے ان میں سے چار شارٹ کویسٹن سالو کرنے ہوتے ہیں چپٹر ون سے دو شارٹ کویسٹن چپٹر دو سے چار شارٹ کویسٹن آئیں گے تو پہلے پورشن میں چپٹر ون ٹو سے چھے شارٹ کویسٹن ٹوٹل آئیں گے شارٹ کویسٹن نمبر ٹو یعنی کویسٹن نمبر تھری وہ یونٹ نمبر تھری فور فائیوے سے بنے گا یونٹ تھری سے ایک شارٹ کویسٹن یونٹ فور سے تین شارٹ کویسٹن اور یونٹ 5 سے دو شارٹ کوئسچن آئیں گے اسے نیکس ہے کوئسچن نمبر 4 یعنی تیسرا شارٹ کوئسچن شارٹ کوئسچن کا تیسرا پورشن وہ یونٹ نمبر 6, 7, 8 سے بنے گا اس میں سے یونٹ 6 سے 2 7 سے 2 اور 8 سے دو شارٹ کوئسچن آئیں گے اور ہم نے 6 میں سے ٹوٹل 4 کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارا یہ شارٹ کوئسچن کا پورشن کمپلیٹ ہوا اب ہم لانگ کوئسچن پہ آتے ہیں لانگ کوئسچن یونٹ نمبر 1 سے 1 آئے گا یونٹ نمبر 3 سے آئے گا اور یونٹ 5 سے آئے گا اس طرح یہ ہمارے لانگ کوئسچن کمپلیٹ ہوئے اچھا سٹوڈنٹس یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سیم نائنٹ پیرنگ سکیم فرال سبجیکٹ is approved for پنجاب بورڈز اور آگے یہ بورڈز کے نام لکھے ہیں بی آئی آسی لاہور گوجرہ والا سائیوال وغیرہ وغیرہ تو یہ پیرنگ سکیم تمام بورڈز کے لئے منظور شدہ ہے اس سے نیکسٹ بات کہ کمپلیٹر کا پیپر آپ کا 50 مارکس کا ہوتا ہے اور 25 مارکس کے پریکٹیکلزز کے ہوتے ہیں تو 9 کا 25 مارکس کا پریکٹیکل اور 10 کا 25 مارکس کا پریکٹیکل یہ آپ کے 50 مارکس کے پریکٹیکل 10 کے اگزیم کے ساتھ ہوں گے اور 9 میں آپ کا صرف 50 مارکس کا تھیوری کا پیپر ہوگا نیکسٹ ہم آتے ہیں یہ کمپلیٹر کا پیپر پیٹرن ہے اب یکٹیو ٹائپ ٹین مارکس کی ہوتے ہیں پندرہ منٹس ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز کے ٹین نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل مارکس ٹین سب یکٹیو ٹائپ پیپر آپ کا چالیس نمبر کا ہوگا ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ ٹائم ہوتا ہے دسٹیبیوشن آب مارکس کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ چار شارٹ کویسٹن ہم نے کرنے ہوتے ہیں آؤٹ آف سکس اور ایٹ مارکس تو اس طرح سے آپ کے یہ شارٹ کویسٹن کی ڈیویئن ہوتی ہے اور ٹو لانگ کویسٹن آپ نے اٹیپٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ سکسٹین مارکس کے ہوتے ہیں ایک لانگ کویسٹن جو ہے وہ ایٹ مارکس پوزیس کرتا ہے تو یہ ہے اس کی سکیم آف سٹڈیز تو اسی طرح میں نے تمام سبجیکٹ کی سکیم آف سٹڈیز دی ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا نیکسٹ آتے ہیں میت کی پیرنگ سکیم پر میت کی پیرنگ سکیم ایم سی کیوز چپٹر ون سے دو ٹو سے ٹو ایم سی کیوز ٹری سے ٹو ٹو فار سے ٹو ٹو سکس سے ایک سیون سے ایک ایٹ سے ایک نائن سے ایک اور سترہ سے ایک تو اس طرح یہ آپ کے فیفٹین ایم سی کیوز ہوئے ہیں چپٹر نمبر ون ٹو اور تھری اس سے شارٹ کویسٹن کا پہلا پورشن آئے گا یعنی شارٹ کویسٹن نمبر کویسٹن نمبر ٹو شارٹ کویسٹن کا پہلا پورشن اس میں نو شارٹ کویسٹن Johan ہوں گے اور آپ نے ان میں سے چھے کرنے ہیں یونٹ ون سے ایک شارٹ کویسٹن یونٹ ٹو سے ٹو تھری سے ٹو فور سے ٹو فائی سے ون کویسٹن نمبر ٹری یعنی شارٹ کویسٹن کا دوسرا پورشن وہ یونٹ نمبر سکھ سیون ایٹ نائن اور سیونٹ تین میں سے آئے گا تو اس میں یونٹ سکھ سے ایک شارٹ کویسٹن سیون سے دو یونٹ 8 سے 2 9 سے 2 10 سے 1 اور 11 سے 1 شارٹ کویسٹن یہ قویسٹن نمبر 4 یعنی شارٹ کویسٹن کا تیسرا پورشن یہ یونٹ نمبر 12 13, 14, 15, 16 اور 17 سے آتا ہے تو یونٹ نمبر 12 سے 1 13 سے 1 14 سے 1 15 سے 2 16 سے 2 17 سے 2 شارٹ کویسٹن آئے گے اس طرح یہ 9 شارٹ کویسٹن آپ کے ہوں گے نیکسٹ آتے ہیں لانگ قویسٹن پہ لانگ قویسٹن چیپٹر نمبر 1 اور 2 سے پہلا لانگ قویسٹن آئے گا جو کہ قویسٹن نمبر 5 ہوگا قویسٹن نمبر 6 یعنی دوسرا لانگ قویسٹن چیپٹر 3, 4 سے آئے گا قویسٹن نمبر 7 یعنی تیسرا لانگ قویسٹن چیپٹر نمبر 5, 6 سے آئے گا قویسٹن نمبر 8 یعنی چوتھا لانگ قویسٹن جونل نمبر 7 اور 17 سے آئے گا قویسٹن نمبر 9 یعنی پانچمہ شارٹ question شورم کا ہوگا جو کہ chapter number 12 اور 16 سے آئے گا ان کو discuss کر لیتے ہیں پہلا long question chapter 1-2 سے آئے گا تو chapter 1 جو ہے اس کی exercise 1.6 سے a part آئے گا chapter 2 کی exercise 2.4 اور 6 سے b part آئے گا دوسرا long question chapter number 3-4 سے آئے گا اس کا a part exercise 3.4 سے آئے گا اور جو b part ہے وہ 4.2 یا 4.4 میں سے آئے گا question number 7 تیسرا long question chapter number 56 سے آئے گا تو اس کا a part exercise 5.2 میں سے اور b part exercise 6.1 یا 6.2 میں سے آئے گا question number 8 یعنی چوتھا long question chapter number 7 اور 17 سے آئے گا a part 7.1 سے اور b part جو ہے وہ 17.2 سے اور جو theorem سے پانچمہ شارٹ long question وہ chapter number 12 یا 16 میں سے آئے گا یعنی تھیورم آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے اس میں ایک ایک تھیورم دیا گیا ہوتا ہے ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے ایک کی choice ہوتی ہے تو آپ chapter number 12 یا chapter number 16 کسی میں سے بھی دو تھیورم ہیں total دو دو تھیورم دونوں chapter میں آپ وہ تیار کر لیں آپ کی میت پریپیر ہو جائے گی یہ میں نے long question کی scheme الگ سے بھی یہاں نیچے دے دی ہے نیکسٹ آتے ہیں جناب یہ میت کی paper pattern ہے کہ total 15 marks کے objectives ہوں گے ان کے لیے 20 minutes time ہوگا 15 mcqs کے لیے ہر mcqs کا ایک ایک نمبر ہوتا ہے پھر subjective جو 60 marks کا ہوتا ہے دو گھنٹے دس منٹ اس کا time ہوتا ہے total 8,5 marks 8,5 گھنٹے کا یہ paper ہوگا تو یہاں پر میں نے ان کے بارے میں پوری detail دے دیئے آپ ان کو دیکھ لیجئے گا نیکسٹ آتے ہیں physics کی pairing scheme کو chapter number 1 سے 2 mcqs 2 سے 1 3 سے 1 4 سے 1 5 سے 2 6 سے 1 7 سے 1 8 سے 1 9 سے 2 اس طرح یہ mcqs آئیں گے تو اس کے بعد جو short question question number 2 ہے وہ unit number 1,2,3 سے آئے گا اس کے بعد جو question number 3 ہے یعنی دوسرا short question وہ unit number 4,5,6 سے آئے گا اور جو تیسرا short question یعنی question number 4 ہے وہ unit number 7,8,9 سے آئے گا ان کی distribution کچھ یوں ہوگی آپ کو total 8 short question دیے جاتے ہیں ان میں سے آپ نے 5 short questions کرنے ہوتے ہیں تو unit number 1 سے 3,2 سے 3 اور 3 سے 2 short question next جو دوسرا short question ہے اس میں unit number 4 سے 3,5 سے 3 اور 6 سے 2 short question اور جو تیسرا short question یعنی question number 4 ہے unit 7 سے 3,8 سے 2 اور 9 سے 3 short question آئیں گے تو اس طرح یہ آپ کے total 8 short questions ہوں گے پہلے لانگ question chapter number 2 سے A part اور B اور B part chapter number 3 سے آئے گا یعنی question number 6 یعنی دوسرا long question chapter number 4 سے اس کا A part اور chapter 6 سے B part یعنی 4 سے theory B کے numerical اور question number 7 یعنی تیسرا long question chapter number 7 8 سے یعنی chapter 7 کی theory اور chapter 8 کے numerical تو chapter 9 سے long question نہیں آتا students یہ تھی physics کی pairing scheme یہ physics کا paper pattern دیا ہوا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اب بائیو کی pairing scheme پہ آتے ہیں بائیو کے total 9 chapters ہیں chapter 1 سے ایک mcq2 سے ایک تین سے ایک چار سے ایک پوائنٹ سے ایک چھے سے ایک سات سے ایک آٹھ سے دو نو سے دو اب ہم اس کے short question پہ آتے ہیں chapter 1 2 اور 4 سے پہلا short question بنتا ہے 1 سے 3 2 سے 3 اور 4 سے 3 اور جو short question number 2 یعنی question number 3 ہے وہ chapter 5 7 سے بنے گا chapter 3 سے 3 5 سے 3 7 سے 2 اور جو question number 4 یعنی تیسرا short question ہے وہ chapter number 6 8 9 سے بنتا ہے 6 سے 3 8 سے 2 اور 9 سے 2 short question آتے ہیں اب ہم جناب آتے ہیں اس کے long question پہ question number 5 chapter 1 اور 4 سے آئے گا یعنی a part chapter 1 سے b part chapter 4 سے question number 6 یعنی دوسرا long question chapter 3 اور 7 سے آتا ہے تو 3 سے a part اور 7 سے b part اور question number 7 یعنی تیسرا long question chapter 8 9 سے آتا ہے a part chapter 8 سے اور b part chapter 9 سے اور ایک short question جو ہے وہ ڈینگی سے آئے گا تو یہ تھی آپ کی بائیو کی پیرنگ سکیم یہ بائیو کا paper petra نے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا نیکسٹ آتے ہیں chemistry پہ chemistry کے ہمارے 8 chapters ہیں chapter 1 سے ایک ایم سی کو دو سے ایک تین سے ایک چار سے دو پانچ سے ایک چھے سے دو سات سے دو آٹھ سے ایک نیکسٹ short question 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 number 2 وہ chapter number 1 سے تین question chapter 2 سے دو اور chapter 3 سے تین question number 3 یعنی دوسرا short question chapter 4 سے تین 5 سے دو اور 6 سے تین اور جو question number 4 یعنی تیسرا short question ہے وہ unit 78 سے بنتا ہے چار چار short question دونوں میں سے ہوتے ہیں نیکسٹ اب ہم آتے ہیں question number 5 یعنی پہلا long question chapter 1 2 سے بنے گا a part chapter 1 سے b part chapter 2 سے اور دوسرا long question question number 6 chapter 4 5 سے بنتا ہے a part chapter 4 سے b part chapter 5 سے اور جو long question number 7 یعنی تیسرا long question ہے وہ chapter 7 اور 6 سے بنتا ہے 7 سے a part اور 6 سے b part یہ chemistry کا paper pattern ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور تو students یہ تھی آپ کی pairing scheme اور paper pattern students i hope کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور اس کو فالو کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا paper کس pattern پر آتا ہے کتنی کتنے marks ہوتے ہیں کتنا کتنا time ہوتا ہے اور کون کون سے chapter سے کیا کیا آتا ہے تو students اس scheme کو آپ فالو کرے اور اپنی preparation اسی کے مطابق کرے خاص طور پر جو long questions ہیں ان پر آپ کو زیادہ energy waste کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن chapters کے long questions آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی تیاری کے مطابق ان کے long questions attempt کر لیں باقی تمام chapter کے short questions کا یاد کرنے ضروری ہیں تو students اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس pairing scheme سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو ضرور subscribe کر لیں بیل آئٹنس پر ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ